بابر آزم کی تینوں فارمٹ میں کپتانی خطرے میں پڑ گئی ہے پی سی بی ہے پی سی بی کا تینوں فارمٹ کی کپتانی کا جائزہ لینے کا فیصلہ پی سی بی کا تینوں فارمٹ کے لیے الیک کپتان بنانے پر بھی غور قومی ٹیم کی قیادت پر جائزہ تبدیلی پی ایس ایل کے بعد ہوگی اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں بابر آزم کی تینوں فارمٹ میں کپتانی خطرے میں پڑ گئی ہے پی سی بی کا تینوں فارمٹ کی کپتانی کا جائزہ لینے کا فیصلہ پی سی بی کا تینوں فارمٹ کے لیے الگ کپتان بنانے پر غور شان مسعود کی نارب کپتان تقروری کا مقصد بابر آزم کو پیغام دینا تھا قومی ٹیم کی قیادت پر جائزہ تبدیلی پی ایس ایل کے بعد ہوگی بابر آزم کی تینوں فارمٹ میں کپتانی کو خطرہ ہے پی سی بی کا تینوں فارمٹ کی کپتانی کا جائزہ لینے کا فیصلہ تفصیلات جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے احجاز وسیم سے احجاز کیا تفصیلات ہیں آج پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو نئی انتظامیہ نجم سیٹھی کی سربراہی میں کام کر رہی ہے انہوں نے بابر آزم کی کپتانی کو ریویو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور بول نیوز کے ذرائق کو یہ پتہ جلا ہے کہ بابر آزم کو صرف ایک فارمٹ تک کپتان محدود رکھنے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کیونکہ شان مسعود کو جو نئیب کپتانی دی گئی تھی اس کے پیچھے بڑی وجہ یہی تھی کہ بابر آزم کو پیغام دینا تھا سو اب نجم سیٹھی کی سربراہی میں جو منجمنٹ کمیٹی ہے انہوں نے پاکستان سپر لیگ کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ بابر آزم کی کپتانی کو محدود کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکٹنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے